تئیس جمادی و ثانی چودہ سو چوالیس ہجری سولہ جنوری دو ہزار تئیس سوموار کا دن ہے پارہ نمبر دس ہے سورة الانفال چل رہی ہے ٹوٹل آیات اس کی پجہتر ہیں آج آیت نمبر اکسٹھ باسٹھ اور ترہ سٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یعنی کفار سلوح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللَّهُ پر بھروسہ کریں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَإِن اور اگر يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ وہ چاہیں گے کہ آپ کو دھوکہ دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ساتھ آپ کو قوت دی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ وہ سب خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر پاتے وَلَاكِنَّ لَكِنْ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک وہ نہائیت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ